موسیقی اجلاس کے دوران کوہارٹ سیٹھی میں گیس کے کم پریشر اور لوٹشیڈین کی صورت حال پر تفصیل انتبادلہ خیال کیا گیا ڈپٹک مشنر کوہارٹ نے ایس ایم جی پیل کے انچارج کھلیا جاری کین کہ وہ گیس پریشر میں بہتری اور لوٹشیڈین کے خاتمے کیلئے کوئی افتامات کریں اس کے ارابہ نونہ ایس پائی پلائن کی تبدیلی تعمل کو بروقت مکمل کرنے کی ضرورت پر زور کیا تاکہ عوام کو بہترین سالے افتام کی جا سکے اجلاس کے قدام پر ڈپٹک مشنر کوہارٹ نے تمام شرکہ کو ان کے خلاف پرجوں سے گریس کرنے کی ضرورت زاری کی تاکہ عوام ختمات میں بہتری لائی جا سکے اور شہریوں کی زنگی کو آسان بنایا جا سکے ان کی کوششوں کا مقصد عوام کی زنگی میں خوشحالی لانا اور بنیادی سولیاب کی فرامی کو یقینی بنانا ہے میرڈ میں بد امنی اروج پر پہنس کئی شہری اور کاروباری حضرات پھر لٹنے لگے ایک ہی دن میں چوڑی ڈکیتی کی مقت تین واقعات رونما ہوئے جہاں پر میرڈ پولیس جبار مرشیات کی عدل سے منتیہ نینے میں مصروف ہے میرڈ بھی سیکشن تھا نا کے دو بیٹو چوک سپید مسجد کے علاقہ سے ڈکیتوں نے پولیو ورکر زہیب مقریری اور اس کی امنی سنوبر مقریری سے موٹر سائیکل موبال پون اور کیسٹرک مچھلی اور پھر آرام سے فرار ہو گئے جبکہ دوسرے جانی میر سے آگا مانی چانے والے سمیدار وکیل آخر سے سندھی بھڑرا پولیس اسٹریشن کے دو بھالشاہ ریلوے پھارٹک سے تین ڈاکوں نے پسٹل دکھا کر دوہبار پچیس موڈل ہونڈا موٹر سائیکل موبال پون اور کیسٹرک مچھلی وہ بھی آسانی سے فرار ہو گئے اس کے علاوہ میر ایسٹرک تھانا کے دو دو بھالک پولونی میں چوڑوں نے سندھی شاگیر تحریک مرکسی پریسے گیٹری ایڈوکیٹ منظور سوڈر کے بھائی عبدالوحید سوڈر کے اناس کی دکان کے کھنڈے توڑ کر دکان کے اندر کھری موٹر سائیکل اور کیسٹرک مچھلی کی وہ بھی آسانی سے فرار ہو گئے سندھی شاگیر تحریک مرکسی پریسے گیٹری ایڈوکیٹ منظور احمد سوڈر، سیڑکول حسن سوڈر، عبدالوحید سوڈر اور ڈی کے نئے ایس ایس پی دادو سے مطالبہ کر سوڈر کہ چھوڑی کی گئی موٹر سائیکلز اور ایک کیسٹرک مریقور گروہ کر دی جائے واقعی ملوک سیباب داروں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے ملایا جائے برنہ دوسری صورت میں حاول بلوک کر کے پرام نگھر نہ دیا سائے گا ڈی پیو خوشاب توکر محمد نئیم کے جانب سے تھانا نورپر تھال میں کھلی کا چہری کا انہیں کاف کیا کیا شہریوں کی قصیلت اداد نے کھلی کا چہری میں شرکت کی ڈی پیو خوشاب نے آنے والے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی احکام آجاری کیے پولیس اور شہریوں میں فاصلوں کو کم کرنے کے لیے کھلی کے چہریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ڈی پیو کی جانب سے کہا گیا کہ آس کی کھلی کے چلی کا مخص یہ تھا کہ شہریوں کے مسائل ان کے پاس آ کر سنے جائیں عوام کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنا میری اور خوشاب پولیس کی اولین ترجی ہے ٹھوکر کے جیلنجی کٹھا سگرال کا جام پر چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر بلاول بھٹو زرداری کو خراجہ تحسین پیش کیا گیا کرم عباد پیڑا پیل میں چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری بلاول بھٹو کو زبردست الفاظ میں خراجہ تحسین پیش کیا گیا پیپلز پارٹی خوشاب کے رات ماغل کا ایک آسیت خوشاب ملک اصحر علی ایوان کی ذریعہ تمام چھبیس میں آئینی ترمیم کی منظوری پر بلاول بھٹو کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لیے با مقام کرم عباد پیڑا پیل میں ایک عظیمشان سمیلار جشن اور اجتماع قائنے کا کیا گیا پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور زیدران گھرگر سمیت انجیم علیوان اور ایوان خاندان کے تمام گروپوں نے بھرپور شرکت کی اسلام آباد میں ایک سائب اپس کے سابق ایچیو نے کرپشن کے نئے ریکارز اسلام آباد میں قائم کرتی ہے سابق ایچیو نے دن بہارے سلام آباد کی مختلف شہراؤں پر ناکے لگا کر شہریوں کی گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے ایک شخص جس کا ایک سائز سے کوئی تعلق نہیں وہ کیوں کرو اور کیسے اور کس قانون کے تحت شہریوں کی گاڑیوں کو روک کر ان پر بھاری جرمانے آئیت کر رہا ہے اسلام آباد فیڈرل کیپیٹل میں لا قانونی تروج پر پہنچ کئی سابق ایچیو مالک اومر اسلام آباد ایک سائز کی سرکاری نمبر پلیٹ گاڑیاں اور اسلام آباد فلس کے ملازم اپیٹر جو بھی تک مالک اومر کے ساتھ ملا ہے اسلام آباد میں شہریوں کو غیر پنونی طور پر روک کر گاڑی کے کھانچا چیک کرنے کے بہارے ان پر بھاری جرمانے پر سور کر رہا ہے ایک سائز جلائے نے کنفرم کیا ہے کہ یہ ثابت ایچیو ہے زلہ گجرہ والا کی تحصیل کاموں کی بات کریں گے سامپر محکمہ سہیت کی غفلت کی وجہ سے نون کالیفائی ڈاکٹرز بچوں میں موت بانٹنے لگے ہیں تب صلاح سے آداخت کر رہے ہیں حمدر شفید گجر زلہ گجرہ والا میں محکمہ سہیت کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے نان کالیفائی ڈاکٹر نے پنجے گاڑ لیے ہیں اور لوگوں میں موت بانٹتے نظر آ رہے ہیں انہیں ڈاکٹروں کی وجہ سے تین سالہ حسن ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے گجرہ والا کی تحصیل کاموں کی کے رہاشی محمد رزوان اور اس کی اہلیہ نے بتایا ہے کہ فاطمہ چلڈرن حسن طال میں ڈاکٹر آشک لیب ٹکنیشن اور غلام عباس کے غلط بلیڈ لگانے سے ہمارا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور ان دونوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے آلہ حکام اس کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف کاروائی کریں تاکہ آئندہ ایسے نالائک ڈاکٹر کسی کی جان نہ لے سکیں اوپر سے الٹا ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر کیس کیا تو ہم آپ کا نقصان کریں گے کمبر شہر میں بد امنی کیاگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی پولیس امنوان کو کنٹرول کروانے میں بری طرح ناکام ہو گئے ناکام کمبر شہر میں چابیچ اور سرگرم کمبر شہر کے مرہا کلونی میں اور پاکستان مغیری اتحاد کے بزرگ رہنوار دکٹر نزیر مغیری کے گھر کے بارے کھڑی موٹر سائیکل کو نامعلوم چابیچ اور موٹر سائیکل کا تعلہ توڑ کر سیڈی موٹر سائیکل جوری کر کے آسانی سے فرار ہو گئے واقع کی طلاح پولیس کو دی گئی رابطہ کرنے پر متاثرہ پاکستان مغیری اتحاد کے راتما ڈاکٹر نزیر مغیری کا کہنا تھا کہ دندہارے موٹر سائیکل جوری ہونا پولیس کی این احلی ہے پولیس ہم نامان کو کنٹرول کروانے میں ناکام ہے وہ نے کہا کہ ہماری چوری شدہ موٹر سائیکل واپس کروا کر دی جائے گھوڑکی سے آپ کو بتا در چلیں انجام پر قبضہ ختم کروانے پر شوکر علی مہر کی جانب سے کمیشنر سکھر پر مقدمہ درس کروا دیا کیا گھوڑکی کے گاؤں شویدین مہر قبرستان پر احلی علاقہ کا قبضہ ختم کرانے کے لئے شوکر علی مہر نے کمیشنر سکھر اور دیگر ملزمان کے خلاف انسطادت جاوزاد شرمیونیل سکھر میں مقدمہ درس کرا دیا اسسٹرن کمیشنر گھوڑکی مکتیارکر گھوڑکی اور اسیچویں انسطادت جاوزاد گھوڑکی کو گاؤں شویدین مہر قبرستان پر قبضہ ختم کروا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا لیکن آرخواب گزر جانے کے باوجود عدالت کے حکم پر عمل نہ کیا گیا بھاری رشوت لے کر اسسٹرن کمیشنر گھوڑکی مکتیارکر گھوڑکی قبضہ معافی کے خلاف کروائی کرنے میں ناکام رہے اسسٹرن کمیشنر انسطادت جاوزاد انچارکر مکتیارکر گھوڑکی میں دعالت ہو کہ اکامات کو کچھرے کی ٹوپری کے حوالے کرنا اب آب بول بن گیا انہوں نے کہا کہ ہم نیسٹری گھوڑ سیشن جاتے گھوڑکی اور اڈپٹن کمیشنر گھوڑکی سے اپیل کرتے ہیں کہ ربطہ اور نہ اہل افسرات کے خلاف انکوائری کر کے کروائی کی جائے اور انصافت میں بہتری لائی جائے دعائی جی پی آفیس حدراباد نے دیوالی کے حوالے سے پروکار تقریب کا انعقاب کیا کیا ہمدو براسوی کے مذہبی تحوار دیوالی کے موقع پر ہندو کمینٹی کے ساتھ و خوشیاں بانڈنے کے لیے دعائی جی پی آفیس حدراباد وینج میں تقریب کا انعمام کیا گیا جس میں دعائی جی پی آفیس میں تائنات ہندو کمینٹی سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین ملازمین نے شرکت کی اس موقع پر ڈی آئی جی پی آفیس حدراباد وینج نے ہندو ملازمین کو دیوالی کے مبارک باندھی نے خوشات کے اظہار کیا انہوں نے دیوالی کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے ملازمین میں مٹھائیاں تقسیم کی اور ریزی بھی تقسیم کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دیوالی عمد محبت اور خوشیاں بانڈنے کا دہوار ہے ہندو کمینٹی امنمان صحت تعلیم تمیت مکرک شبہ حیزنگی میں اپنا داردہ کر رہی ہے سندھ پولیس کے دمام افسران و جوان آپ کی خوشیوں میں یقصہ شریف ہیں رکھ کرتے چلیں جب حیدراباد کا جام پر پولیس کے جانب سے منشعات ووشنوں اور دیگر شانپیشہ ناصر کے خلاف کامیاب کروائیوں کا سلسلہ ساری ہے اسے چو ہٹری غلام اسکر تینیو کی نیو سیٹی بائی پاس کے دوران ٹیکنگ کروائی کے دوران تین مشتبہ افراد گرافتار اسلہ اور بھاری مقتار میں امونیشن بھی برامت تھانہ ہٹری کی دو دنیو ہائی سیٹی بائی پاس کے اسے چو ہٹری اسکر تینیو نے سٹاپ کے امراض چیکنگ کی اور جرانے چیکنگ مشکول کار کو روکا اس کی تلاشی لے گئی درانے تلاشی تیوٹا کروائی کار سے اسلہ امونیشن کی بڑی خیب پکڑی گئی مشکول کار تیوٹا کروائی سے دین ادر دین سو تین رائپل چارنو ایم ایم پسٹلز اور دو تیس بور پسٹل ایک ایم پی پائیو گن ایک بارہ بور ریپیٹر ایمونیشن میں تین سو تین بور کے چار سو تین راؤنز اور دیگر اسلہ برامت کر کے ملزیمان کو گرافتار کر لیا گیا اور مقدمہ بھی درست کر لیا گیا نسیر آباد کی بات کریں گے جام پر پبلک گرنسپورٹ میں غیر خانونی لگے جنروں کو اٹانے کے لیے اپریشن کا سلسلہ شروع کرتیا گیا ایم پینسر کو جنگلہ کلچر سے پاک کیا جائے اور ہماری بھرپور کوشش رہیں گی کہ سمر کو مستقبل تقریب تک جاری رکھا جائے کوئیٹا سیبیور نے سیر آباد کے درمیان ایم پینسر پر جنگلہ کلچر کو فتح کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے کیونکہ دیگر تمام علاقوں میں پبلک گرنسپورٹ کی گزرگاہ اسے جگہ سے ہوتی ہے ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ وہی کل آرڈیننس پر ہر صورت عمل گرامت کو یقینی بنایا کر اسے سپی امرکوٹ نے دیوالی کے موقع پر شہید کونسٹیبل کے دھر ورسہ سے ملاقات دی اسے سپی امرکوٹ نے دیوالی کے موقع پر جانتا نظرانہ پیش کرنے والے کونسٹیبل عمر کرپال داس کے گھر جا کر ورسہ کو دیوالی کی مبارک بات دی گفت اور سویرس تقسین کی اسے سپی عزیر احمد نے مزید کہا کہ ہمارا شہید اساساں ہیں جن کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا چوئے گا میک میں پولیس شہدہ پولیس کے برسہ کے ہر دخصف اور خوشی گمی میں برابر کے شریک ہیں وزرالہ پنجاب مریم نواز نے رپک مشنر بہاول نگر کو سیٹیفیکیٹ سے نوازا وزرالہ پنجاب مریم نواز نے رپک مشنر بہاول نگر زلفکار احمد بون کو پنجاب بھر میں اکار کردگی کے مختلف اشاریوں اور دیگر درجہ بنگے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر تاریخی سیٹیفیکیٹ سے نوازا اس موقع پر وزرالہ پنجاب نے زلفکار احمد بون کی انتک مہنت بہترین قیادت اور عوام ختمات کے لیے ان کی لگن کو زلفہ بہاول نگر کے سماجی اور شہری ازاز پر خوشی کا اظہار کیا ڈی سی کی قائدانہ صلاحیتوں کو وزرالہ پنجاب کی جانب سے سراہا گیا اور انہیں بھر پور مبارک بات پیش کی گئی انہوں نے کہا کہ ان کی اس کامیابی نے نہ صرف زلفہ بہاول نگر بلکہ پنجاب نے سرکاری داروں میں بہترین قرار کردگی کی بھی مثال قائمتی ہے یہ کامیابی سبات کا ثبوت ہے کہ زلفکار احمد بون اور ان کی چیم نے عوام ختمات کو اپنا مقصد سمجھ کر کام کیا اور اسی وجہ سے پنجاب میں نمائی رہے دعا ہے کہ وہ اسی جذبے سے آگے بڑھتے رہے اور عوام کی ختمات کرتے رہے رہیمیہ خان میں تاریقہ سب سے بڑا اجتماع ملکت ہوا نمائے خاص رکنے شورا نگران پاکستان مشابرت حاجی مبشاہد اتاری سلمال باری نے سنتوں بھرا فکر انگیز بیان کرمایا رہیمیہ خان کی تاریقہ سب سے بڑا ہفتہ وار اجتماع روائل بشیر گارڈن سادی کے ناغ روڈ رہیمیہ خان میں ملکت ہوا رکنے شورا نے خطاب کر جوے کہا کہ نماز پر بے الہی کا سبب ہے چوری ڈکیٹی سود اور رشوت خوری بے رزکاری معاشر کھانا سور ہیں بری عداد کو چھوڑ کر اللہ پاکستہ سچی توبہ کرنے والا ہی کامیاب ہے یہاں نے مزید کہا کہ جو ایک نماز بھی جان مشکر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جبکہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نماز کا ہی ہے روزانہ بس مرتبہ موت کو یاد کرنے والوں کو شہیدوں میں اڑھایا جائے گا چنانچہ ہم بھی اپنی موت کو ہر واقع کرتے ہیں جو بھی سچی توبہ کرتا ہے اس کے گناہ ہم آپ کو جاتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے پر بیان فرمایا اندھائی خوبصورت اور خوش الہانی انداز میں قرآن پاک کی چندہ یادت مبارکہ کی تلاوت کی اور پھر قرآن حدیث کی روشنی میں پر اثر بیان کیا نیز سٹوڈیو سے پھر واقع اتنا ہی ملتے قبروں اور اپٹیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں نینٹ 24 نیزہ اسٹری کیونکہ آپ بہنچاتے ہیں ہر قبر اب میں کے ساتھ